1977 میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جو بہت بڑی بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور یہ فلم دیش کے کونے کونے میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی تو آج ہم بات کریں گے اس فلم کے بارے میں اس فلم کا نام تھا آمر اکبر انتھینی جی ہاں دوستوں یہ تھی منمون دسائی کی فلم اور اس فلم کو لکھا تھا قادر خان صاحب نے نمشکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ ویڈ دیپک تو شروع کرتے ہیں آج اس فلم کے وہ اننون فیکٹ جو شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوں گے یہ فلم ایک ملٹی سٹار فلم تھی اور اس فلم کو بننے میں قریب دو سال لگے تھے 1973 میں یہ فلم بننی شروع ہوئی تھی اور 1975 میں یہ فلم بن کے تیار ہو چکی تھی اور ریلیز بھی ہونے والی تھی لیکن دیش میں امرجنسی لگی ہوئی تھی تو اس امرجنسی کی وجہ سے یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی ایک بات اور دوستوں 1975 میں ہم اتاب کی دو بلوک بسٹر مووی ریلیز ہوئی تھی جن میں سے پہلی تھی شولے اور دوسری دیوار اگر 1975 میں یہ فلم ریلیز ہو جاتی تو پکہ اس کا مقابلہ ان دو فلموں سے ہوتا تو شاید اس سمیں اس کا باکس آفیس ریزلٹ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا برحال یہ فلم 1977 میں ریلیز ہوئی یعنی کہ اس کے دو سال بعد اور جب یہ ریلیز ہوئی تو بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی جس پڑیا کو میں نے خون دیا تھا اس کو تم نے بھی تو خون دیا تھا تمہارا نام بھی تو انتھنی ہے نا ہاں سب امر اگر انتھنی کے لیے امیتاب کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا تھا جو کہ ان کا پہلا ایوارڈ تھا حالانکہ اس سے پہلے ان کو دو بیسٹ سپورٹنگ ایوارڈ کے مل چکے تھے جو فلم تھی آنند اور نمک حرام ان دونوں میں ان کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ملا تھا لیکن بیسٹ ایکٹر کا ان کا سب سے پہلا ایوارڈ اسی فلم کا تھا 1977 میں ریلیز ہوئی امر اگر انتھنی ایک بلوک بسٹر مووی تھی بھارت میں تو یہ فلم کافی چرچت رہی اور کافی پسند کی گئی تھی لیکن اس فلم کو بیسٹ انڈیز میں بھی بمپر اوپننگ ملی تھی بیسٹ انڈیز میں یہ فلم بہت پاپولر ہوئی تھی اور اس نے وہاں بے بہت اچھا بیپار کیا تھا تو یہ فلم دیس میں نہیں ویدیس میں بھی بہت اچھی چلی تھی ہر ہیروین کے لیے ایک ہیروین تو انہی چاہیے جی ہاں اس میں بھی ہر ہیرو کے لیے ہیروین تھی جیسے کی امیتاپ کے ساتھ پروین باوپی کی جوڑی تھی اور رشی قپور کے ساتھ نیتو سنگ کی لیکن جو کردار اس میں وینوت خنہ صاحب نے نوایا تھا جس میں کی ان کی ایکٹرس تھی شبان آزمی یہ سین لکھا ہی نہیں گیا تھا جی ہاں دوستوں اورجنل سکرپٹ میں وینوت خنہ کے لیے کسی بھی ہیروین کا کریکٹر نہیں لکھا گیا تھا جب وینوت خنہ کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اس فلم میں سب ہی کے ساتھ ہیروین ہیں تو میرے ساتھ بھی ایک ہیروین ہونی چاہیے اس پر منمون دیسائی نے ان کو سمجھایا کی تمہارا کریکٹر ایک سخت اور سیریس ٹیپ کے پولیس انسپیکٹر کا ہے جس کی لائف میں نہ تو کسی ہیروین کا ملنا بچھڑنا ہے نہ رونا دھونا ہے نہ ہے اس میں کوئی ملن جدائی ہے یہاں تک کہ اس میں کوئی گانا بھی نہیں ہے ہیروین کے ساتھ تو اس لیے اس کریکٹر کے لیے ہیروین کا کردار نہیں لکھا گیا ہے اور یہی صحیح رہے گا لیکن وینوت خنہ کے انسسٹ کرنے پر منمون دیسائی نے ایک نیا کریکٹر ڈالا یعنی کہ شابان آزمی والا اور اس کو اس فلم سے جوڑ دیا لیکن فلم اتنی بڑیا بنائی اتنی اچھے طریقے سے اس فلم کی ایڈیٹنگ کی گئی کہ کہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ اس فلم کی ارجنل سکرپٹ میں ایک الگ سے ہیروین کا کریکٹر جوڑا گیا ہے اور اس کے بعد یہ فلم بنائی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری سکرپٹ پہلے سے تیار تھی اور اتنی اچھے طریقے سے یہ فلم بنائی اور یہ فلم سپر ایٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم میں کئی سارے کومیڈی سین تھے اور بڑے جبرجست کومیڈی سین تھے لیکن ایک کومیڈی سین اس کا بہت جبرجست ہے جو کہ میرا پرسنل فیوریٹ پی ہے یہ سین جس سین کے وجہ سے امیتاب اور منمون دیسائے صاحب کی ایک بانڈنگ بن گئی تھی تو میں آپ کو اس سین کے بارے میں بعد نہیں بتاؤں گا پہلے آپ یہ سین ضرور دیکھئے اس سین کی جو شوٹنگ کی گئی تھی اس کے بارے میں ایک قصہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایکچولی ان دنوں منمون دیسائے صاحب بہت بیزی تھے اس سمیں وہ دو فلموں کی شوٹنگ ایک ساتھ کر رہے تھے ایک تھی امر اکبر انتینی اور دوسری تھی پرورش امر اکبر انتینی میں بھی امیتاب اور ونوت کھنہ تھے اور پرورش میں بھی ونوت کھنہ امیتاب اور شمی کپور صاحب تھے جہاں یہ شوٹنگ کر رہے تھے اسی کے اگلے فلور پہ پرورش کی شوٹنگ چل رہے تھی اور اس شوٹنگ میں فلم کا کلائمکس سین شوٹ کیا جانا تھا اور اس کلائمکس کے لیے امیت آپ کی ضرورت نہیں تھی تو امیت آپ خالی تھے تو امیت آپ نے سوچا کہ اس خالی سامنے میں کیوں نہ وہ امرک برین تھے نہیں کہ ایک شرابی کی کومیڈی ایکٹنگ جو اس فلم میں ان کا حصہ تھی اس کی ریہسل کی جائے وہ اپنے فلور پہ آئے یعنی کہ وہاں پہ جہاں پہ امرک برین تھونی کی شیوٹنگ چل رہے تھی وہاں پہ آکے وہ شیشے کے سامنے اپنے اس رول کی پریکٹس کرنے لگے وہ ریہسل کر رہے تھے اور سامنے سے اس کو ریکارڈ کر رہے تھے قادر خان صاحب جی ہاں وہی قادر خان صاحب جنہوں نے اس فلم کی کہانی اور ڈائیلوگ لکھے ہیں انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے پہلے ہی ٹیک میں اس سین کو کیا کہ قادر خان صاحب نے کہا کہ دوسرا اس کا ریہسل کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت جاندار بن پڑا ہے انہوں نے یہ سین منمون دسائی صاحب کو بعد میں دکھایا منمون دسائی صاحب نے جب یہ سین دیکھا تو وہ امیتاب کی ایکٹنگ کے قائل ہو گئے منمون دسائی صاحب امیتاب کو سیڈیو کی طرف لے گئے اور ان سے کہا دیکھو للہ تم نے اس میں جو کام کیا ہے بہت جبرجست کیا ہے ایک بات یاد رکھنا میں جو بھی فلم بناوں گا تمہارے ساتھ ہی بناوں گا تمہارے بینا میں کوئی فلم نہیں بناوں گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم میرے ساتھ کام نہ کرو لیکن تمہارے بغیر میری کوئی فلم نہیں بنے گی اور سچ میں ہوا بھی ایسا ان دونوں کی بانڈنگ اتنی اچھی ہوئی کہ منمون دسائی نے اس کے بعد جتنی بھی فلمیں بنائیں صرف امیتاب کے ساتھ ہی بنائیں اور انہوں نے امیتاب کے ساتھ آٹھ فلمیں بنائیں دیں جن میں سے ساتھ فلمیں سوپر ایٹ رہی تھیں ہم تمہارے قسم کھا کے بولتا ہے کہ ہم اتنا برا آدمی بنے گا کہ دنیا کا کوئی بھی طاقت ہم کو نہیں صدار سکے لیکن ہم کو ناشنا گھانا نہیں آتا فاظر نو پرابلم مائی سان کرنے کا باستہ ہم گھائے گا ہم ناشے گا اور ہم بچائے گا علاقی دوستوں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس طرح ان کی بانڈنگ منی تھی شروعات میں ایسی ان کی بانڈنگ نہیں تھی قصہ ہے روٹی فلم کا جب وہ روٹی فلم کی شیوٹنگ کر رہے تھے راجز کرنا کے ساتھ اس سمیں سلیم جاویت صاحب امیتاب کو منمون دسائی صاحب کے پاس لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام امیت ہے ایکٹنگ کرتا ہے اچھا لڑکا ہے تو آپ اس کو اپنی فلم میں کوئی رول دے دیجئے گا منمون دسائی صاحب نے امیتاب کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور کہا اس کو میں رول ضرور دوں گا لیکن وہ رول ہوگا چکن رول جی ہاں دوستو سائی سنا آپ نے انہوں نے ان کے دبلے پتلے لمبے شریر کو دیکھ کے یہ مزاک کیا تھا کہ اس کو تو ہیرو بننے کی نہیں پل کی کھانے پینے کی ضرورت ہے تاکی تھوڑا سا ہٹا کٹا ہو جائے وہ اسی سینس میں یہ بات کو کہنا چاہتے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ بعد میں یہی لڑکا ان کی فلموں کے لیے لکی ثابت ہوگا اور جب بھی منمون دسائی صاحب کا نام لیا جائے گا ان کے فلمی کریئر کی بات کی جائے گی تو امیتاب کی فلمیں ان میں ٹاپ پہ رہیں گی منمون دسائی صاحب پچھلے دس سالوں سے فلمیں بنا رہے تھے لیکن وہ ایزے ڈائریکٹر انہوں نے چاچا بھتیجہ دھرمویر روٹی پروریش جیسے کئی فلمیں بنائی تھی لیکن امر اکبر انتھینی ان کی ایزے پروڈیوسر پہلی فلم تھی یہ ان کی پہلی فلم تھی جس میں وہ پروڈیوسر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے اور ان کا پروڈیوسر بننے کا فیصلہ اس فلم میں لینا صحیح ثابت ہوا کیونکہ ان کی یہ فلم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی فلمیں بنائی تھی ان سب سے زیادہ بزنس کیا تھا اور ان کو ایک سفل پروڈیوسر کے طور پہ ستھاپت کر دیا تھا اس کے بعد تو انہوں نے مطاب کے ساتھ کئی ساری فلمیں بنائیں جیسے کی نصیب، کلی، مرد، کنگا جمنا سرسوتی، سوہاگ اور ان میں سے آٹھ فلموں میں سے سات فلمیں ان کی دونوں کی سپر اٹھ ثابت ہوئی تھی ہمر اکبر انتھینی کے جو تیسرا کردار یعنی کی ونوت خننہ صاحب کا تھا یہ انہوں نے درمیندر صاحب کیلئے لکھا تھا اور درمیندر کو امر اکبر انتھینی میں وہ لینا چاہتے تھے یعنی کی امر کا رول جو تھا وہ درمیندر کیلئے لکھا گیا تھا لیکن کسی کارن کی وجہ سے درمیندر نے اس فلم میں کام نہیں کیا اور یہ رول دیا گیا ونوت خننہ صاحب کو تو اس سے میں ایسا بھی کہا گیا کہ ونوت خننہ کو یہ رول دیا گیا اس وجہ سے درمیندر اور منمون دیسائی کے بیچ میں من مٹاو ہو گیا ہے لیکن یہ بات سیرے سے خارج کر دیا گیا کیونکہ جب اس فلم کا مہرت کیا گیا مہرت شوٹ لیا گیا تو درمیندر خود اپستی دوئے تھے درمیندر صاحب نے اس فلم کا مہرت شوٹ دیا تھا جس کے بعد یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ منمون دیسائی اور درمیندر کے بیچ میں رشتے ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے پہلے تھے منمون دیسائی صاحب مسالہ فلموں کے لیے بہت زیادہ پاپولر تھے انہوں نے ایک طرح سے فلم بنانے کے طریقے کو ہی چینج کر دیا تھا بھائیوں کا ملنا بچھڑنا اور اسی طرح کی تھیم پہ انہوں نے فلمیں بنائی تھی لیکن اس میں ایک ایسا سین تھا جو کی میڈیکلی یا آپ کہیں اگر آپ سوچیں تو وہ بالکل آپ کے گلے سے نہیں اترتا لیکن جب آپ یہ فلم دیکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا وہ سین تھا کہ جب ماں کو خون دینا ہوتا ہے تینوں بیٹے ماں کو خون دیتے ہیں اور ان کا بلڈ گروپ ان کو چڑ جاتا ہے جو کی میڈیکلی یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن فلم اتنے ایموشنز کے ساتھ بنائی گئی تھی اس جڑاف کے ساتھ تھی فلم میں ایموشنز کا ایسا جڑاف تھا کہ کوئی بھی اس بات کو نوٹس نہیں کر پایا اور نہ ہی اس گہرائی میں گیا جیسا بھی ہو منمون دیسائی صاحب ایک بہت اچھے ڈریکٹر تھے اور جنہوں نے ہمیں کئی ساری سپر ایڈ فلمیں دیں تو دوستو یہ قصہ تھا مرک بر انتھینی کی وہ ان نون فیکٹ کے بارے میں پولی وڈ کے ایسا ہی انسونے قصوں کو جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں اور ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اب دوسرے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تھے بولی وڈ ویڈ دیپک خوش رہیں سلامت رہیں ٹیک کیر دوستو